نمسکار سواگت ہے آپ کا گوڑ مورننگ اوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش بھر کے تمام بڑے اخبار اور ان کی سرکھیوں کے ساتھ اخباروں میں کیا کچھ خبریں سرکھیا بنی اور اخباروں نے کس خبر کو کتنی پرمکتا سے اٹھایا یہ اس بلٹن میں آپ دیکھیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا اس کا بھی پیورا پورا بیورا ہم آپ کو دیں گے اس چھوٹے سے بلٹن میں چھوٹا بلٹن ہے لیکن خبروں سے بھرپور ہے ہر بڑی خبر اس بلٹن میں اور شروع ٹائمز آف انڈیا کی پہلی خبر فارمر آئی اے ایس آفیسر انیل بیزل ٹو سکسیڈ جنگ ایز دللی ایل جی دللی میں ایل جی نظیب جنگ کے استفعے کے بعد سے جنگ سریز ہو گئی تھی کہ آخر کون بنے گا دللی کا نیا ایل جی تو فارمر آئی اے اے ایس آفیسر انیل بیزل سمالیں گے ایل جی کی کمان جو ایل جی کا اب نیا پد ہے ایل جی کے پد پر اب نئے آئی اے اے ایس یہ کمان سمالیں گے اور آپ کو بتاتے کی پورو آئی اے 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 ایس ادھکاری انیل بیزل کو دللی کا اوپرا جپال نیوکٹ کیا گیا ہے چیندر سرکار کی سفارش کے بعد رازشپتی پرنا مکھر جی نے بدھوار کو اوپرا جپال پد پر بیزل کی نیوکٹی کو منظور دے دی ہے اس سے پہلے رازشپتی نے نظیب جنگ کا استفعہ سویکار کر لیا تھا اور نظیب جنگ کا استفعہ سویکار کر رازشپتی نے بیزل کے نام کو منظور دے دی ہے ویاجبائی سرکار میں گریز اچیو تھے بیزل جس کے بعد جب کانگریس کی سرکار آئی یعنی یو پی اے سرکار آئی تو انہیں باہر نکال دیا گیا اور ایک بار پھر جب بی جے پی کی سرکار بنی تو بڑی ذمہ داری دی سرکار نے انہیل بیزل کو اس وقت کی بڑی خبر کیونکہ جب سے نظیب جنگ نے استفعہ کی بات کی تھی راجنیتی میں بھوچا لگیا تھا سوچنے پر لوگ مضبور تھے کہ آخر ڈیڑھ سال کا کارے کال چھوڑ کر کیوں نظیب جنگ نے آنان فران میں استفعہ دے دیا اور آخر کیا منچہ تھی اور آخر نیا ال جی کون ہوگا حالکہ دلی پولیس کمیشنر بی ایس بسی کا بھی نام سامنے آیا آئی ایس ادھیکاری کرن بیدی کا نام بھی سامنے آیا لیکن آخر کار جو مہر لگی وہ انہیل بیزل کے نام پر لگی بڑھتے آنگے اور بات کرتے ہیں نوٹ بندی کی خبروں کی 50 دیز آن کیش کرنچ اینڈ لانگ کیوز کانٹینیو پچاس دن بیٹھ چکے ہیں لیکن ابھی بھی کیش کے لیے ہاکار ہے کیوس ہے اور لمبی لمبی کتا رہے ہیں بینکوں کے باہر یہ پچاس دن بیٹھنے کے بعد کی تصویر ہے ہندوستان ٹائمز فرنٹ پیج کی پہلی خبر آپ کو بتا دیں کل نوٹ بندی کو پچاس دن پورے ہو چکے ہیں اور کل کے باو اس کے باوجود استدھی جو ہے وہ ابھی کابو سے باہر ہے کابو میں نہیں ہے ابھی بھی لوگ کیش کی قلت سے پریشان ہیں کیش کے لیے جوج رہے ہیں کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پچاس دن کے لمبے انتظار کے بعد لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں جتنا کیش چاہیے وہ پریابت ماترہ میں نہیں مل پا رہا ہے ایٹی ایم کے باہر لائنے ہیں بینکوں کے باہر لائنے ہیں جو سچاروں روپ سے کام ہونا چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہو پا رہا ہے اگلی خبر کروک کرتے ہیں دہ ہندو کی خبر آرڈنس ٹو اینڈ آر بی آئی ریلیٹی راہل گاندھی کل راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کو آئیوجیت کیا جس کے بعد راہل نے کیا کچھ مانگے کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں راہل نے کل چھ مانگے رکھی اور چھ سوال کھڑے کیے انہوں نے پہلی بات کہی کہ نوٹ بندی کا یگی جو کیا جا رہا ہے وہ دیش کے ایک فیزدی دھنی پیدیواروں کے لیے کر رہی ہے سرکار اور انہوں نے یہ بھی کہا جو سوال کھڑے کیے سوال یہ تھے کہ نوٹ بندی کے بعد کتنا کارادھر واپس آیا نوٹ بندی کے چلتے دیش کو کتنا آردھک نقصان ہوا یہ بھی بتائیں اور تیسرا سوال یہ کہ کتنے لوگوں نے روزگار کھو دیئے چوتھا سوال نوٹ بندی کے چلتے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی ان کے پریواروں کو معافضہ کیوں نہیں دیا آپ نے پانچوا سوال فیصلہ لاغو کرنے کے لیے کس طرح کی تیاری کی گئی تھی آر بی آئی سے کس طرح کا وچار کیا گیا تھا اور چھٹا یعنی آخری سوال یہ کہ نوٹ بندی سے تین مہینے پہلے تک پچیس لاکھ سے زیادہ روپے بینک میں جمع کروانے والے ہر وقتی اور سنستہ کا نام بتایا جائے تو چھے سوال ہیں اب چھے مانگوں کی اگر بات کریں تو راہل نے سرکار سے چھے مانگ بھی کی ہیں اس کے ذریعے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں فوکس کیجئے راہل کی چھے مانگیں پہلی مانگ تیس دسمبر کے بعد پیسہ نکالنے کی پابندی ہٹے آٹھ نومبر سے پیسہ نکالنے کی تاریخ تک سبھی کھاتہ دارکوں کو اٹھارہ فیزدی بیاج ملے کیش لیش لیندین پر کمیشن بند ہو دوسری مانگ رائٹ ٹو فوڈ کے تحت پورے دیش میں راشن کی قیمت کو ایک سال کے لیے آدھا کر دیا جائے تیسری مانگ کسانوں کو اور ربی کی فصل میں مینیمم سپورٹ پرائز پر بیس پرسینٹ بونس ملے تاکہ نوٹ بندی سے ہوئے نقصان کی بھرپائی ہو سکے چوتھی مانگ نوٹ بندی کے بعد ہر بی پی ایل پریوار میں ایک مہلا کے کھاتے میں پچیس ہزار روپے جمع کیے جائیں پانچویں مانگ ہے منڈرے گا مزدوروں کے کام کے دن اور ان کی مزدوری دوگنی ہو بے روزگار ہوئے مزدوروں کو ایک نومبر دوہزار سولہ سے اکتیس مارچ دوہزار ستنہ تک نیونتہ مزدوری کے برابر بتا دیا جائے اور چھٹی یعنی آخری مانگ یہ کہ چھوٹے دکانداروں اور ادیوں کو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں پچاس تیزدی تک کی چھوٹ دی جائے تو تمام چیزیں یہ تھی جو آپ نے دیکھی راہل نے چھ سوال کھڑے کی اور چھ مانگے کی لیکن جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ راہل گاندھی کی چھ مانگوں میں بھی جو فوکس کیا ہے وہ گریب اور مزدور کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور جو چھ سوال کھڑے کیے ہیں وہ بھی سرکار سے گریبوں کو لے کر معافضے کو لے کر اور نوڈ بندی سے ہوئے نقصان کو لے کر کھڑے کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں کانگریس اس ٹائم پہ گریبوں کے پرتی ہمدردی دکھا رہی ہے وہی بی جے پی کو بڑے اور امیروں کی پارٹی بنا کر ایک طرح سے ان کا اس طرح سے پرچار کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ رہیزوں کی پارٹی ہے امیروں کی پارٹی ہے اور ان کے لیے ہی نئی نئی پولیسیز بناتی ہے اگلی خبرتہ انڈیان ایکسپریس کی 3 months to hand old notes to RBI only for exchanges cabinet clears ordinance heavy fine on holders of scrub notes پرانے نوٹوں کو رکھنے والوں کو اب جانا پڑ سکتا ہے جیل cabinet نے نیا ordinance پاس کرنے جاری ہے 31 مارچ کے بعد سے یہ لاغو ہو جائے گا دس سے ادھک سنکھا میں نوٹ رکھنے پر سزا اور جرمانہ دونوں ہوں گے چلن سے باہر کیے گئے پانسو اور ہزار روپے کے نوٹ جمع کرنے کی میاد ختم ہونے سے پہلے ہی سرکار نے انہیں رکھنے والوں پر ایک نئے ادھیادش کا چابک چلا دیا ہے cabinet سے منجور اس ادھیادش میں دس سے ادھک سنکھا میں پرانے نوٹ رکھنے والوں کو جیل کی سزا اور جرمانہ دونوں کے پراؤں ہیں وشیش بینک نوٹ ذائد نیوارن ادھیادش کے مطابق 31 مارچ کے بعد نردارت سیما سے ادھک ان نوٹوں کو رکھنا اپراد ہوانا جائے گا اور یہ اپراد کرنے والوں پر دس ہزار روپے یا رکھے گئے نوٹوں کا پانچ گناہ جرمانہ جو بھی ادھک ہوگا وہ لگایا جائے گا اس کے علاوہ ایک جنوری سے 31 مارچ کے بیچ پرانے نوٹ جمع کرنے کے دوران غلط جان کریاں دینے پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگ سکتا ہے تو ہر طرف سے اب سمجھ لیجے کہ اگر آپ کے پاس پرانے نوٹ ہیں آپ نے 30 دسمبر تک وہ بینک میں جمع نہیں کرائے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور آخری موقع یہ ہے کہ آپ 31 مارچ تک ان سبھی پرانے نوٹوں کو ربیائی میں جمع کرائیں اور ربیائی جب آپ سے سوال پوچھے گا تو اس کا آپ کو صحیح آنسر دینا ہوگا کہ کہاں سے یہ نوٹ آئے کیوں ہم نے یہ ٹائم پر جمع نہیں کرائے اور اگر آپ نے غلط جان کری دی تو پانچ ہزار روپے جرمانہ آپ پر تب ہی لگایا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس کے بعد بھی 31 مارچ کے بعد بھی پرانے نوٹ رہ جاتے ہیں تو آپ کو بھاری بھر کم اور موٹا جرمانہ دینا ہوگا یہ اب نیا پرابدھان شروع ہونے جا رہا ہے دینک بھاسکر کی خبر پر رکھ کرتے ہیں نوٹ بندی کے پچاس دن پڑھئے دیش کو اب تک کیا ملا ایک 90% پرانے نوٹ بینکوں میں جمع صرف 38% نوٹ جاری 3600 کروڑ کا کالا دھنجب یہ اگر خبر شاید بی جے پی کے کانوں میں پڑے تو ایک رہت بھری بات ہوگی کیونکہ انہیں شاید یہ خبر بہت اچھی ہوگی کہ نوٹ بندی کے پاس ایک 90% پرانے نوٹ بینکوں میں جمع ہو چکے ہیں صرف جبکہ ایک چھوٹی سی گھڑ بڑی یہ ہے کی 38% نوٹ جاری ہوئے ہیں 41% جب بینکوں میں جمع ہوئے تو کم سگم 50% 60% تو نوٹ لوگوں کو ملنے چاہیے تھے لیکن ایسا ہونا سکا 3600 کروڑ کا کالا دھنگ بھی جب ہو گیا ہے لیکن نووبر میں 15% گھٹا دیجیٹل ٹرانجیکشن پر پی ٹی ایم جیسی کمپنیوں کا دعوی یہ 300% بڑھ گیا اس کے علاوہ بہت سای ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اور سرکار کا 51% 61% فیصلہ ہے کہ 31 مارچ کے بعد 50000 کے پرانے نوٹ دس سے زیادہ ملے تو ہو سکتی ہے جیل دیکھیں جب سے نوٹ بند ہوئے ہیں نوٹ بندی کو بھی 50 دن کا ٹائم ہوا ہے لیکن اس بیچ سرکار نے 60 بار اپنا فیصلہ بدلا ہے 60 بار نئے نیم نئی گارڈنس لاغو کی گئی ہیں عام آدمی کے اوپر 51% فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ اس میں بھی کچھ نئے رولز بنائے گئے ہیں لیکن فیلحال اگر اس خبر کو پڑھتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کو ڈیٹیلز میں دی گئی ہیں کب کیا کچھ ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ہندو سانگر رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یوپی کی سیاست سے جوڑی خبر کی کل کی سب سے بڑی خبر یوپی سے اکھلیش سمرتھکوں کا پتہ صاف سی ایم کے بینا ملائم شیوپال نے تین سو پچیس پرتیاشوں کی سوچی جاری کی مکہ منطری نے آج ودایقوں کی بلائی بیٹھا کر کل سی ایم اکھلیش کی گیر موجودگی میں ہی ملائم سنگھ اور ان کے چاچا شیوپال نے تین سو پچیس پرتیاشوں کی سوچی جاری کر دی جس میں جو اکھلیش کے قریبی تھے ان کا پتہ کار دیا گیا ہے تیل ملائم اکھلیش آج ودایقوں کے ساتھ بیٹھا کرنے والے ہیں ٹکٹو کے دنگل میں شیوپال بھاری پڑے اور اکھلیش کو ہار کا مو دیکھنا پڑا سپا کے تین سو پچیس امیدواروں کی لیسٹ جاری ہوئی ہے اس میں تین منطریوں اور سینتالیس ودایقوں کے ٹکٹ کٹے ہیں سی ایم کے قریبی منطری رام گوویند گوپ اور پوون کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اوم پرکاش نارد و امبی کا سمیت دست برخاست منطری پھر پرتیاشی بنے گے چناؤں میں یعنی چناؤں لڑیں گے بڑی بات ہے دیکھئے کھیل کیا ہے کہ جب جن لوگوں کو سسپینڈ کیا تھا اکھلیش نے گڑھ بڑی کا عروب لگا ان پر کچھ نہ کچھ ایسے عروب لگے کہ ان کے پاس وہ بھرشتاچار میں لپت ہیں وہ گڑھ بڑیاں کر رہے ہیں سرکار کے خلاف دش پرچار کر رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ شیوپال کے قریبی تھے لیکن انہیں اکھلیش نے نکال گیا تھا اب انہی نکالے گئے لوگوں کو شیوپال واپس پارٹی میں لے آئے ہیں اور انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے جبکی اکھلیش کے قریبیوں کے ٹکٹ کار دی گئے ہیں تین منطری جو کی موجود اور سرکار میں منطری رہے لیکن اگلے چناؤں میں انہیں چناؤں لڑنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا یہ سپا کے کنبے کی درار اب شروع ایک بات پھر ہو چکی ہے کہ اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ پیٹتا ہے ایک اور خبر لیتے ہیں شوشل میڈیا سے جوڑی ہوئی خبر ہے ہندوستان کی خبر ہے ماں کے ساتھ ٹرین کی تصویر ڈالی تو لوگوں نے کہا اتنے بڑے کھلاڑی ہو ویمان سے یاترہ نہیں کرا سکتے تھے شمی کے بعد اب کیف ٹویٹر بازوں کے نشانے پر دیکھیں اس سے پہلے محمد کیف کو بھی لوگوں نے ٹارگٹ کیا ٹویٹر کے ذریعے تیز گینباز محمد شمی پر ان کی پتنی کی ڈریس کو لے کر ٹویٹر پر کئی لوگوں نے تنجھ گسا تھا اس کے بعد پھر جب عرفان خان کو بیٹا ہوا تو ٹویٹر پر لوگوں نے سرادی کہ اب اس کا نام داؤد یا یاکوب نہ رکھ لیں اب تیسرا نشانے پر ہیں محمد شمی محمد شمی اور عرفان پتھان کے بعد ایک اور بھارتے کرکٹر محمد کیف کو ٹویٹر بازوں نے نشانے پر لیا ہے کیف منگلوار کو اپنی ماں کو ریلوے سٹیشن چھوڑنے گئے تھے انہوں نے اس کی تصویریں ٹویٹر پر ڈالی اور بچپن کی یادوں کو تازہ کیا اس کے بعد کئی لوگوں نے ان پر تنجھ گسنے شروع کر دیئے تو دیکھئے سوشل میڈیا ہمارے لیے کتنا ہیلپفل ہے کہ ہم وہاں سے انفورمیشن گیدر کرتے ہیں لوگوں تو اپنے من کی بات پہنچاتے ہیں سوچناوں کو آدان پردان کرتے ہیں لیکن اس کے دوش پرباہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں لوگ انہیں کس طرح سے ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کی اچھائیوں میں بھی ان کی کھامیہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور پھر ان پر تنجھ گستے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائبر کرائم کے تحت ہے نبی ٹی خبر کر رکھ کرتے ہیں اور آج کی ایک اور بڑی خبر ہے جو کی تصویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو کی تصویر دیکھئے اور پھر یہ تصویر دیکھئے کل سیالدہ اجمیر ایکسپریس پٹری سے اتر گئی کانپور دیہات کے پاس بڑا ریل حادثہ ہوا جس میں سو لوگ قریب قریب غیل ہو چکے ہیں حالکہ ریلوے کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ہطاحت نہیں ہوا ہے جبکہ خبر یہ آ رہی تھی کل کہ دو سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو ان جو غیل ہوئے ہیں ان میں سے پچاس سے پچپن لوگوں کی حالت کافی گمبیر بتائی جا رہی ہے کیوں ہوا ٹرین حادثہ دیکھئے ایک سو آٹھ کی سپیڈ میں لگایا بریک پندرہ ڈببے پلٹے اور ان میں سے دو ڈببے تو نہر میں جا گئے کانپور کے پاس یہ حادثہ ہوا ایک مہینے میں دوسرا بڑا ریل حادثہ ہے اس سے پہلے بھی ایک ٹرین وہاں پر ڈیرے لہتی اس کے چودہ ڈببے پٹری سے اتر گئے تھے سیالدہ سے اجمیر جا رہی تھی ٹرین ایکسپریس بدوار صبح پانچ بچ کر کوئی موت نہیں اور جرگ محسوس ہونے پر ڈرائیور نے لگائی تھی امرجنسی بریک کہیں نہ کہیں پٹریوں کا پورا کھیلتا کہ پٹریوں میں جنگ لگی ہوئی تھی پٹریوں میں بیلنسنگ نہیں تھی جس کے بعد ڈرائیور کو جرگ محسوس ہونے لگا اس کے بعد ہی انہوں نے بریک لگائی اور یہ حادثہ بڑا حادثہ بن گیا تو اتنی بڑی سپیڈ پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کانپور کے پاس جب آپ کو پتا ہے کہ پٹریوں میں کچھ نہ کچھ گھڑ بڑی ہے پٹریاں صحیح طریقے سیٹ نہیں ہیں تو اتنی بڑی سپیڈ کو کیسے منظوری دی گئی ایک سو آٹھ کی سپیڈ پر کیسے ٹرین دوڑ گئی دوسری بات کچھ دن پہلے ہی ایک اور ریل حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے بھارتے ریل نے کتنا سبق لیا تیسری بات ہر بار جانچ کی بات سامنے آتی ہے جانچ کی بات کہہ جاتی ہے لیکن کتنی جانچ ہوتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور چوتھی بات یہ ہے کن حادثوں سے آخر کب سدھرے گا بھارتے ریلوے پانچوہ بڑا سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم ہائی سپیڈ ٹرین کی بات کرتے ہیں بولٹ ٹرین چلانے کی بات کرتے ہیں اور ایسے میں اگر ہم سوپر فاسٹ اور ایکسپرنس ٹرینوں کو صحیح ڈھنگ سے نہیں چلا پا رہے ہیں تو بھلا بولٹ ٹرین کا سپنا کیسے استاکار ہو پائے گا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اس حادثے کے بعد نبی ٹی کی اگلی خبر کرتے ہیں ٹیاگی کے بچاؤں میں ائر چیف جو پورو ائر چیف تھے ائر فورس کے چیف تھے ان کے بچاؤں میں موجودہ ائر چیف صاحب اتر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وائیو سینہ پرمک ائر چیف مارشل آروپ رہا نے اپنے ریٹائرمنٹ سے تین دن پہلے پورو وائیو سینہ پرمک ائس پی تیاغی کا بچاؤں کیا ہے انہوں نے کہا کہ پورو وائیو سینہ پرمک کو کسٹڈی میں لینے کا آثر سواباوک ہے رہا نے کہا کہ جب تک کوئی دوشی ثابت نہ ہو سکے اسے سمبان ملنا چاہیے پورو وائیو سینہ پرمک اب بھی پریوار کی طرح ہیں اگر پریوار کے صددسے کا برا وقت چل رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے دیکھئے ائر فورس میں جو پورو چیف تھے لیکن جو موجودہ ائر چیف ہیں وہ اب ان کے بچاؤں میں ہوتا رہے ہیں انہوں نے کہا جب تک دوش ثابت نہیں ہوتا تب تک سمبان ملنا چاہیے وہ ہمارے پریوار کا حصہ ہیں اور اس طرح سے انہیں ہم بے عزت نہیں کر سکتے امر جالا کا رکھ کرتے ہیں اور خبر فرنٹ پیج کی موبائل پر دیا گیا طلاق ویدی ہے اگر موبائل پر طلاق دے دیا تو اب یہ بھی ویدی مانا جائے گا ہریانہ کے ہتین میں ایک معاملے میں دیو بندی علماء نے جاری کیا فتوہ کہا خط میل یا میسج میں لیا گیا تین بار طلاق بھی پسٹری کے بعد مانیا ہوگا اس طلاق کو دلی کی فتح پوری مسجد نے بھی وید قرار دے دیا ہے فتوہ جاری ہونے کے باوجود میو مسلم پنچائت اس مددے پر 29 دسمبر کو ایک بڑی پنچائت میں فیصلہ کرے گی تین طلاق پچھلے کافی دنوں سے تین طلاق کا مددہ ایک بڑا مددہ بنا ہوا ہے مسلم پرسنل لاؤ بارڈ ہو سپریم کورٹ ہو دیش کی سب سے بڑی عدالت یا پھر کین سرکار ہو تین بڑی بڑی ایجنسیز اس کی وقالت میں ہیں جہاں ایک طرف مسلم پرسنل لاؤ بارڈ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ادھیکاروں کا حنن ہے کیونکہ تین طلاق کا جو رائٹ ہے وہ ہمارے سپریچول رائٹ سے جڑا ہوا ہے ہمارا دھارمک ادھیکار ہے اس لئے سپریم کورٹ اس میں انٹرفیار نہ کریں جبکہ سرکار اور سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ یہ مہیلاؤں کے مولک ادھیکاروں کا حنن ہے اس طرح سے مہیلاؤں کو غلط طریقے سے مطلب ان کے ادھیکار چھینے جارہے ہیں ان کے ادھیکاروں کا حننن ہو رہا ہے اس لئے تین طلاق پر بہن لگنا چاہیے اور اسی بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ تین طلاق کو ویدے کرا دیا گیا ہے کہ اگر فون کر کے تین بار طلاق بول دیا گیا تو وہ طلاق ہو جائے گا کتنی بڑی بات ہے شاید یہ مہیلاؤں کے ادھیکاروں کا حنن ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بڑھتے آگر بات کرتے ہیں پنجاب کیسری خبر کی کلماری ہٹے اب ہے چوٹالہ جٹے کھیل منترالے نے آئیو کو دی سمبند توڑنے کی چیتاونی آپ کو بتا دیں کہ علوچناوں میں گھرے داگی کھیل پرساشک سوریش کلماری نے بھارتے اولمپک سنگھ کے آجیون ادھیکش کا پد لینے سے انکار کر دیا ہے لیکن اب ہے سنگھ چوٹالہ اب بھی اڑے ہوئے ہیں جبکہ ان دونوں کو یہ پد سوپنے کو لے کر آئیوے کو کل کھل منترالے کے کڑے روئیے اور ہر طرف سے آلوچناوں کو سامنا کرنا پڑا تھا کلماری اور چوٹالہ کو کل چینئی میں آئیوے کی وارشک عام بیٹھک میں آجیون ادھیکش بنایا گیا جس سے بھارتے کھیل سمودہ حیران ہے اور کھیل منترالے ناراض ہے کھیل منترالے لینے کا لطار لگاتے ہوئے کڑے شبتوں میں کہا کہ کومن ویلت گھوٹالے میں شامل کلماری کو کیسے آپ نے آجیون ادھیکش بنا دیا جس کے بعد کلماری کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا میری بینا اجازت کے میرا نام لیا گیا اور مجھے بنا دیا گیا لیکن اگر میرے اس پت پر بنے رہن سے کوئی پریشانی ہے تو میں اس پت کو سوئی کار نہیں کرتا ہوں تو جو کلماری ہیں وہ بیک فوٹ پر آ گئے ہیں انہوں نے اپنا نام کھیج لیا ہے سوچی سے لیکن ابھی چوٹالا ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے آجیون ادھیکش کی وہ اس پر بھی برقرار ہیں کوٹک مہندرہ بینک کا مینجر ہوا گرفتار روحیت ٹنڈن کے 38 کروڑ روپے کیے تھے سفید کوٹک مہندرہ ویسٹ یوپی کی پندرہ برانچ ای ڈی کے نشانے پر دیکھئے ایکسس بینک تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کس طرح سے کروڑوں کے وارے نیارے کر دیئے کالے دھن کو سفید کر دیا ایکسس بینک نے اور اب اگلا نشانہ ہے کوٹک مہندرہ بینک کوٹک مہندرہ بینک نے تیرہ کروڑ گھوس لے کر بدلے پیسے معاملہ سنیے حوالہ کاروباریوں کے ساتھ ساتھ گارٹ کی آروپ میں پرورتن ندیشالے یعنی ای ڈی نے بودھوار کو کیجی مارگ کوٹک مہندرہ بینک کے مینجر کو گرفتار کر لیا آروپ ہے کہ مینجر آچیش کمار نے نوٹ بندی کے بعد نو فرجی خاتوں کی مدد سے چوتیس کروڑ کے پرانے نوٹ بدلے اس کے لیے اس نے تیرہ کروڑ روپے کمیشن لیا بیس سے پچیس پرسینٹ کمیشن کے بدلے نوٹوں کے لوگوں کے نوٹ بدلواتے تھے پارس مل اور روحیت ٹنڈن نیلمبیت کر دیا ہے بینک نے انہیں اور بینک پر وقتہ کہنا ہے کہ ہمارا اس مینجر سے کوئی سمبند نہیں ہے ہم نے انہیں بڑے کھلا سے ہو سکتے ہیں یہ بہت ممکن ہے جیسا ایکسیس بینک کا حال ہوا ہے اب وہی اسی ترج پر اب کوٹک مہندرہ بینک بھی بدنام ہو چکا ہے شاید ہرش کچھ اور نہ ہو جائے تو یہ تمام بڑی خبر ہی تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی دس سے پندر منٹ کے اندر ہم نے آپ کو چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنا کرم دکھا دیا دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی خبر اور ہے ہم آپ کو چلتے چلتے اس خبر سے بھی روبرو کرا دیں کہ گریبوں کا رگھورام راجن بننے کی اچھا جتانے والے ویرل بنے ربی آئی کے ڈپٹی گورنر ویرل کے میوزک ایلبم پہلے ان کی ایک میوزک ایلبم آئی تھی لیکن اب انہیں ایک بڑی ذمہ داری سوپے گئی ہے سنگی جگت سے اٹھکائے ہیں اور سیدھے آر بی آئی میں ڈپٹی گورنر کے پت پر پہنچ گئے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے خیر یہ تمام خبریں تھی جن سبنا آپ کو روبرو کرا دیا ہے تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپنیٹس کے لیے نوٹ بندی کے پچاس دن پورے ہو چکے ہیں اس پر بازار کیا کہتے ہیں جنرلتہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جو کانپور ریل حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے بعد ریلوے کے یاتری کتنا دھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں یہ بھی آپ ہماری ویڈیوز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فیلال آپ سے لیتے ہیں ودا نمازکار